بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف چند دن کے بگفے کے بعد پیٹرول بمباری پھر شروع ہو گئی ہے تو میں عمران خان صاحب سے مخاطب ہوں جنہوں نے ہاتم تائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے واغرہ کی رپورٹ جو تھی اس کو مسترد کر دی ہے لیکن تین چار رپے فی لٹر کے حساب سے اس نے پیٹرولیوں مسنوات بھی اضافہ آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق کر دی ہے تو یار کیوں نہیں ہم آئی ایم ایف سے چھپکارہ حاصل کر سکتے اگر آپ پہلے دن آ کر نیب کو صرف صرف سیاستدانوں اور حکمرانوں چاہے وہ سابقہ ہوں چاہے موجودہ ہوں چاہے آنے والے حکمرانوں ان حکمرانوں تک محدود کر دیتے اور موستر کر دیتے تو بزنس مین تو ان جمیلوں میں نہ پڑتے اور بزنس مین اگر ان جمیلوں میں نہ پڑتے تو وہ اچھے طریقے سے بزنس کرتے اور حالات آپ اس طرح پیدا کرتے آپ چار سال بعد صحابقہ حکومتوں کا رونا خدا کے لیے بند کر دیں آج بھی آپ کے پاس وقت ہے کہ نیب کو صرف سیاستدانوں اور وہ سیاستدان جو حکمران بھی رہے ہیں ان تک محدود کر دیں اور ان کے اختیارات بڑھا دیں تو آج بھی آپ کچھ نہ کچھ ریکاوری کر لیں گے نتیجہ جی ہے چار سال کا کہ آپ نے اعتصاب 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 کا شور مچاتے چار سال گزار دیئے لیکن ریکاوری ایک ٹکے جی نہیں ہوئی تو آج بھی عام آدمی کے لیے گز کر جائیں کیونکہ عام آدمی کا درد آپ کے اندر موجود ہے یہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں اور جو عام آدمی میری مثال لے لیں میں چھالیس ماہ سے محض اس لیے ویسٹ افریقہ کے ملک ٹوگو میں بیٹھا ہوں کہ میرے پاس ڈیلڈ لاکھ روپے پاکستانی روپے نہیں ہیں کہ میں ٹکٹ خریدوں اور واپس پاکستان چلا جاؤں اور ساتھ آٹھ ماہ سے آٹھ ماہ سے میں غیر قانونی رہ رہا ہوں کسی وقت بھی گرفتار ہو سکتا ہوں لیکن آپ نے میرے بارے میں نہیں سوچ میرے بارے میں چھوڑ دیں عوام کے بارے میں تو سوچیں جو آج بھی اچھی چینی ایک سو پانچ روپے کلو خرید رہی ہے صرف اعتصاب 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 صابق قبران اور اعتصاب خدا کے لئے اس اس فوبیہ سے بہر آئیں اور عوام کے لئے کچھ نہ کچھ کر جائیں ایک سال اب بھی آپ کے پاس باقی ہے تو میرے اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لیں ساتھ لگے بیل آئیکم کو تو باقی نوٹفکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے اللہ حافظ